اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج میں بنانے جاری ہوں بھرواں کریلے بھرواں کریلے بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے کریلے کوپر سے چھیل کے ہلکا ہلکا سا ساف کر لیا اس کو زیادہ چھیلنا نہیں ہے نہ ہی اس کو بہت زیادہ پتلا کرنا اور اس میں سے میں نے اس کو ساف کر لیا ہے چھیل کے اور اب میں اس کی سٹافنگ ریڈی کروں گے باقی میں نے مسالے یہ دیکھ لیں میں نے اس کے ریڈی کر لیا ہے پیاس میں ڈال دوں گی پریشر کوکر میں اس لئے بنا رہی ہوں کہ یہ جلدی بن جائے گا ٹرماتر ایڈ کر دے سپائسز وغیرہ جو آپ کے پاس ہیں جو اپنے مان پسند آپ وہ ایڈ کر لیں اور جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر لیں تقریباً ایک گٹھی لسن کی ضرور ایڈ کریں ایک چمنچ ہے جنجر جو پیسٹ ہے وہ ایڈ کر لیں اور اس کے بعد یہ میں نے مطن لیا ہے مطن کی میں وہ لے اور وہ ایڈ کر لیں اس کے بعد ڈیڑ دو گلاس پانی ایڈ کر لیں اس کے بعد اس کو لگا دیں ڈکن اور بند کر دیں اور اس کو پکا لیں ایک پریشر کا یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح آپ نے کر لینا ہے مکس اور مکس کرنے کے بعد آپ نے لگا دینا ہے اس کو پریشر اور پکا لینا ہے اور پکانے کے بعد جب اس کی کچھ یہ دیکھیں اب اس کی بھنائی کا ٹائم آگیا اس میں میں اس کی بھنائی کر لوں گی اس کو یہ دیکھیں میں نے کڑائی میں شفٹ کر لیا تاکہ اس کے اچھے سے میں بنائی کر سکو اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے آئل آئل ایڈ کر کے میں نے اس کی بہت اچھے سے بنائی کی ہے اور بنائی کرنے کے بعد اس کی یہ دیکھیں جس کی فائنل لپ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے آ رہی ہے آئل تھوڑا سا زیادہ ڈالیں تاکہ اس کی بنائی اچھے سے ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ بنائی کرنے کے بعد اس کو گناہ کرنے ایک سائٹ پر اس کے بعد تریلے فرائی کر لیں سٹفنگ کے لئے اور ان کو ہلکا سا براؤن کر لیں اور ان کو کریلوں کو براؤن کریں اور ساتھ ساتھ ان کو برابر ساری سائٹوں سے براؤن کرنا یہ دیکھیں جی کریلوں کی فائنل لک اب میں ان کو سٹفنگ کروں گی اور سٹفنگ کے لئے انہیں دھاگا لے لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے پلیٹ میں جتنا ضرورت تھی کریلوں کے لئے وہ میں نے نکال لیا ہے اب میں اس کے کریلے کی سٹفنگ کروں گی اور یہ دیکھیں میں نے یہ باقی کریلے جو وہ بھائر لی ہیں صرف یہ کریلہ چھوڑا ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکو کہ اس کی سٹوفنگ کیسے کرنی ہے یہ میں نے چمچ کی مدد سے اس کے اندر جب یہ کیمہ ڈال ہے کیمہ ڈال کے اس کو اچھے سے دبا کر بھائر لے اور جو فالتو اس کو ریموک آتے اور یہ دیکھیں جی یہ میرے کریلے سارے ہو گئے ہیں رڈی ان کو اچھے سے دبا کر بھائیں یا اسے فنگر کے مدد سے اچھی تر دبا لے اور اوپر سے ریموک کر لیں جو فالتو ہو اور اس کے بعد اس کو دھاکا لیں اور دھاکا لیں کہ ان کو اچھے سے کھینچ کے ٹائٹ کر کے بھائر لیں اور یوں کر کے اس کو دھاکے کو اس کے اوپر یوں کر کے بھائر لیں تاکہ اس کے سٹوفنگ بھائی نہیں کریلے کو پہلے ہم نے اسی لئے فرائی کر لیا تھا تاکہ ان کو اگر سٹوفنگ کر کے کریلہ فرائی کرتے تو وہ اس کے جو سٹوفنگ ہے وہ اکثر باہر آ جاتی ہے زیادہ کوئی ایشو ہوتا ہے اس لئے پہلے جب وہ آپ کریلہ فرائی کر لیں تب سٹوفنگ کریں اور یہ دیکھیں جی میں نے اس کو دھاکا لپیٹ کے اس کو جو ہے نا فالتو جو ہے وہ دھاکا کاٹ کے افتار دیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے فائنل لکی ہو گیا یہ ریڈی سے تھا میں نے باقی کریلوں کے اوپر بھی دھاکا باندھ لیا تھا اور میں نے باقی بھی ریڈی کر لیا تھے اور اب میں جو ہے ناو اس کے آپ کو فائنل لک دکھوں گی کڑائی میں یہ دیکھیں جی میں نے باقی جو کی امتھو اس کو اچھا سن بنائی کر لی تھی اور یہ دیکھیں جی فائنل لک اللہ حافظ موسیقی موسیقی